لیکن اس میں ایک ایک سیپشن دے دی ہے اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا ہاں اگر وہ توبہ کر لیں مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ اس سے پہلے کہ تم انہیں قابو میں کر لو پھر تو ان کی توبہ قبول ہے پکڑے جانے سے پہلے ان کی توبہ قبول ہے کیونکہ پھر تو انہوں نے واقعی سے ہی توبہ کی جب پکڑے گے تو پھر تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تو سارے لوگ کہتے ہیں میں انہوں معاف کر دیوں تو ان کی معافی اس وقت ایک سیپٹ نہیں کی جائے گی فَاعْلَمُوا خُوب جان لو اَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ کہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والا مہربان ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے جب آپ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کریں گے پکڑے گے پھر سزا ایکزیکیوٹ ہوگی اسلامی سزائیں جتنی ہیں نا ان میں اگر جوڈیشنی میں کیس پروف ہونے سے پہلے آپ توبہ کر لیں تو آپ کی توبہ قبول ہے آگے چل کے چور کی سزا بھی آئے گی آیت نمبر 38 کے اندر وہ چور کی سزا بھی اس چور کے لیے ہے جو انہیں پکڑا گیا ہے عدالت میں کیس ثابت ہو گیا ہے اگر کوئی چور عدالت میں جا کے یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی میں چوری کا مال واپس کر دیتا ہوں اور طاوان کے طور پر اس سے اور رکم بھی مالک کو واپس کرتا ہوں بے شک کرتے لیکن ہاتھ کٹیں گے کیونکہ جب پبلک میں کوئی گناہ رپورٹ ہوتا ہے نا اور پھر سزا ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی تو پھر ڈیٹرنس نہیں ہوتی اسی لیے اسلامی سزائیں اتنی سخت ہیں تاکہ چند ایک کو سزا ملے اور اس کی دہشت ایسی ڈیٹرنس پڑے کہ لوگ بچتے ہیں آپ ذرا یو ای میں یو اے ہی یونائٹڈ ارب ایمیرنٹس وہاں کو چوری کر کے بتائیں دبائی میں کوئی چوری کر کے بتائیں لوگ دکانے کھول کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہاں چور بچ کے جائے گا جب یہ یقین ہونا کسی کو چور کو میں نے پکڑا جانا ہے وہ کبھی چوری نہیں کرتا ہر علاقے میں اگر ایک ایک کاتل اور گھنڈا لٹکا دیا جائے جنورلی ویسے نہیں تورک کے طور پر جس پہ واقعی ثابت ہو آپ دیکھیں آج کے زمانے میں تو ڈیٹرنس زیادہ ہوگی اس کی ویڈیوز جو ہے نا وہ جب لوگوں کے موبائلوں میں جائیں گی نا وہ خود بخود باز آ جائیں گے کہ یار یہ تو سزا ملتی ہے جس کو پریکٹیکلی ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے پاکستان نے یورپین یونین کے کہنے پہ اپنی فنڈنگ کے اعتبار سے اپنا اللہ سیدھا کرنے کے لیے اور کافروں کی پابندیوں سے بچنے کے لیے قتل کی سزا کتنا عرصہ موقوف رکھی لیکن جب پاکستان کو دہشتگردی کے ایشوز سے گزرنا پڑا تو پھر فوجی عدالتیں قائم ہوئیں اور اس میں قتل کی سزائیں ایکزیکیوٹ کی گئیں آئے دن آپ کو ٹی وی پہ خبریں نہیں ملتی آرمی جیف نے اتنے لوگوں کی سزائے موت کے اوپر سگلیچر کر دیئے وہ فوجی عدالتوں میں تو اس کی ایسے آپ دیکھیں کہ دہشتگردی کا گراف نیچے آیا یعنی پریکٹیکلی کم از کم پاکستان نے تو اسلامی سزاؤں کی برکات دیکھ لی ہے جب تک آپ جیلوں میں دہشتگردوں کو رکھتے تھے ان کو امید لگی رہتی تھی کہ کبھی ہمارے ساتھی ہمیں چھڑوا کے لے جائیں گے اور کئیوں کو لے کے بھی چلے گے وہ تو وہ پھر شیر رہتے تھے لیکن جب آپ کسی کو پتا ہو کہ میں مارا جاؤں گا سر پھر وہ رسک نہیں لیتا اور اس کی ورہ سے پھر آپ دیکھیں کہ اسلامی سزائیں ہم نے ایکزیکیوٹ کی ہیں معاملات سیدھے ہوئے ہیں ٹریکٹیکلی ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ اسلامی سزائیں اگرچہ سخت ہیں لیکن یہ ڈیٹرز بن جاتی ہیں تو مجھے بتائیں کہ اگر آئے دن مجرم لوگوں کو نہاک قتل کرتے رہیں قتلیں نہاک ہوتا رہے فساد فی الارد ہوتا رہے اس کی بجائے ایک یا دو تین بندے ٹانگ دیے جائیں اور پھر پورے کے پورے ایریے میں ایسی ڈیٹرز قائم ہو کے لوگ جرم کریں ہی نہ تو یہ تو نفع کا سودہ ہے اس کو تو ہم ماتھمیٹیکلی ایتھیکلی سوشلی پروو کر سکتے ہیں یہی اسلام کی برکت ہے چور کے ہاتھ کٹیں گے تو یہ تو نہیں ہے کہ سعودی عرب میں چور کے ہاتھ کٹتے ہیں تو پورا سعودی یہ ٹنڈا ہو گیا ہے چور تو نہیں ہے جہاں چور کے ہاتھ کٹتے ہیں وہاں پھر باقی لوگ ٹنڈے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ہم کو پتا کہ ہاتھ کٹ جائیں گے وہاں پر اعلانی ہے سور انلور کے اندر آیا کہ جب زانی کو سزا دی جائے تو مسلمانوں کا ایک گروہ سے ویٹ کرے شاہد ہو وہاں پر تاکہ ڈیٹرز قائم ہو جمعہ کی نماز کے بعد اعلانی ہے قاتل کا سر کلم کرتے ہیں وہ تلوار کے ذریعے اور جن لوگوں نے یہ لائیب منظر دیکھے ہیں ان کو پوچھیں کئی کئی دنوں کو بہار چڑھے رہتے ہیں راکنین نہیں آتی جناب یہ آپ فلموں میں اور ایون اوریجنل ویڈیوز میں سی سی ٹی وی کیمروں کی ویڈیوز میں لوگوں کو قتل ہوتے دیکھنا یہ اس کا روب بارال کسی حد تک ہوتا ہے لیکن جب آپ لائیب کسی بندے کو کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیں کوئی اس طرح کی ایکٹیوٹی پروفارم ہوتے دیکھ لیں انسان کبھی سوچتا بھی نہیں یہ ذہن میں رکھئے گا اور یہی اس کی ڈیٹرنس ہے اسلامی سزاؤں کی ڈیٹرنس یہ ہے کہ ایک کو سزاؤں ہزاروں کیلئے بڑھیں لیکن اس میں سزا ایسی نہیں ہو نیچے یہ کسی کے لئے کہ اس کا ثبوت ہی آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ پری ایمٹیو رائٹ کے طور پر کر دیتے ہیں زبردستی اسے مار کے منوا لیتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور آپ بادیوں نظر میں اسے مجرم سمجھ کے نہیں یہ چیز اس لیے آپ کو بتایا جب یہ فوجی دالتے قائم ہوئی ہماری پولیٹیکل جماعتوں نے اس کی مخالفت بھی کی تھی بامر مجبوری انہوں نے اس کو پارلیمنٹ سے پاس کیا لیکن اس میں انہوں نے یہ شرط لگا دی تھی کہ فوجی دالت اگر کسی کو قتل کی سزا دے گی تو اس کی اپیل سپریم کورٹ میں سنی جانی چاہیے تاکہ پاکستان کی جو سیول کورٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹ لی یہ چیز دیکھیں کہ واقعی اس کو جو سزا دے رہے ہیں یہ جنون ہے یا نکافی شواہد کی بنیاد پر یہ چیز ہو رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ فوجی دالتوں کی کئی سزائیں جو قتل کی تھی وہ سپریم کورٹ میں جا کے سسپینڈ ہوئی ہیں ریورس ہوئی ہیں کہ آپ کے پاس مکمل ثبوت نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی شخص کے پاس اس نے خود دیکھا لیکن وہ ثبوت نہیں دے سکا پھر بھی قانون جو ہے نا وہ کسی بنیاد پر ہی کھڑا ہوتا ہے اگر آپ یہ کریں گے نا پھر تو کل کو کوئی شخص اپنا ذاتی دشمنی نوانے کے لیے بھی کسی کو مار دے گا اور کہا جی میں آپ دیکھا ہے اے جناب شامل سی تو پھر تو قتل نا حق کا ایک سے شروع ہو جائے گا کراچی میں یہ ہی ہوتا رہے اہم کیوم کئی قتل تو واقعی اہم کیوم کے ذریعے ہوئے اور بعض ان کے کھاتے میں ڈال گئے جب لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو یار اندھے قتل ہوتے ہیں چلو ہم بھی بیتی گنگا میں ہاتھ دولیں اور لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھائی پھر اس قسم کے انہوں نے سمٹمز چھوڑے تاکہ وہ اس کھاتے میں ڈال جائیں آپ کو پتا ہے وہ زیاو لاک کے دور میں ایک اتھوڑا گروپ آیا تھا تو وہ اتھوڑا گروپ کے اپنے واقعات تو بڑے اتھوڑے تھے ڈیٹرن زیادہ بن گی لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیاں نوانے کے لیے بھی اتھوڑے مار کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا تو جب قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی پھر وہ پھر یہی سے ذرا ہوتا ہے اس لیے سیدن علی کا ایک کول ہے جسے تلقی بالقبول حاصل ہے کہ اگر قانون میں سکم کی وجہ سے سو لوگ بھی چھوٹ جائیں ہزار لوگ بھی چھوٹ جائیں تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اس سکم کی وجہ قانون میں آپ اس اعتبار سے کوئی ایسی چینج نہ کریں کہ کوئی اس چینج کی وجہ سے کوئی ایک مظلوم جو ہے وہ فانسی لگ جائے یا اس سے سزا ہو جائیں کیونکہ اس سے پھر معاشرے کی جڑ کٹ جائے گی معاشرہ جو ہے وہ احترام جان اور احترام مال پہ چلتا ہے جس معاشرے میں جان اور مال کی حفاظت نہ ہو وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا اور جہاں پر جان اور مال کی حفاظت ہو بے دین معاشرہ بھی ہو خوشحال معاشرہ ہوگا یورپ اور امریکہ کے معاشرے ہوں کیونکہ انصاف ہے اور نبی علیہ السلام کا آخری خطبہ جو یوم و نہر کا ہے بخاری مسلم دونوں میں جو آپ نے عید کے دن خطبہ دیا تھا یوم عرفہ سے اگلے دن منہ کے اندر جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ زمانہ گھوم گھما کے اسی جگہ پر واپس آ گیا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کیا تھا سال کے بارہ مہینے ہیں ان میں سے چار حرمت والے ہیں اور پھر آپ نے فرمایا بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے یہ کون سی جگہ ہے یہ کون سا دن ہے ہر ایک سوال کے جواب میں صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کیونکہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا تو تھا لیکن ہم نے گھمان کیا شاید اللہ کے نبی الأسلام ان چیزوں کے نام چینج کر دیں گے اس لئے ہم کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ کیا یہ حرمت والا مہینہ ذلحجہ کا نہیں ہے کہا بھلا یا رسول اللہ کیا یہ قربانی کا دن یوم النہر منا کے اندر دس ذلحجہ یہ اللہ کے نزدیک حرمت والا دن نہیں ہے سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا جس طرح یہ شہر مکہ یہ مہینہ اور یہ دن اللہ کے نزدیک حرمت والے ہیں اسی طریقے سے تمہاری جان مال عزت عبرو ایک مؤمن کی دوسرے پہ حرام ہے مکہ کی بے حرمتی کو تو لوگ گناہ سمجھتے ہیں لیکن اپنے پڑوسی کے ساتھ زیادتی کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے اسے دھوکہ دینے کو گناہ نہیں سمجھتے تو نبی علیہ السلام نے اس کو کمپیر کروایا کہ اللہ یہ فرق نہیں کرتا ہے یہ مکہ کی توہین ہو رہی ہے یا کسی مومن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اللہ کے نظرین دونوں جرم ہیں حقوق اللہ ہوں حقوق اللہ باقی حدیثوں میں تو اللہ نے اپنے نبی کی مبارک زبان سے حقوق اللہ سے بھی بڑھا دیا جیسا کہ جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے سنگے ابن ماجہ میں موقوفاً اس کی سنت ٹھیک ہے عبداللہ بن عمر بن آس کہتے ہیں کہ کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے لیکن ایک مؤمن کی حرمت اللہ کے نزدیک تُڑ سے بھی زیادہ ہے کعبے سے بھی زیادہ ہے اندازہ کریں تو یہ ایک بڑی ورث ہے اس چیز کی لیکن ان چیزوں کو اگر خیال کیا جائے تو پھر انسان کو آتا ہے ادر وائز تو آپ جو مرضی کرتے رہے تو قانون کو ضرور فالو کرنا چاہیے جوڈیشری کی حکمرانی نہیں ہوگی تو پھر آپ کسی معاشرے سے کوئی خیر کی توقع ہونا سیدن علی کا ایک اور کول بڑا مشہور ہے کہ معاشرہ دین کے بغیر چل سکتا ہے لیکن انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا ہے یہ آپ کو جب جوڈیشری کی تعلیم دی جاتی ہے وکیل حضرات جو پڑھتے ہیں حضرت علی کا یہ قول اس میں بڑھایا جاتا ہے یہ پریکٹیکلی لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ انصاف کا نظام قائم کرنا یہ بڑا مشکل ہے اپنے بھی نراز ہو جاتے ہیں اور مخالفین تو پہلے ہی نراز ہوتے ہیں کیونکہ پھر جب کسی کا لحاظ نہ کیا جاتے تو لوگوں کو یہ بات کڑے بھی لگتی ہے اسی لئے سیدن علی کو جب خلیفہ چننے لگے لوگ کہتے ہیں جی وہ جو حضرت عثمان کے مخالفین تھے انہوں نے حضرت علی کو خلیفہ چننے لگے جی وہ بھی اس میں شامل تھے اس لئے کہ ان کو جو اعتراضات تھے خلیفہ وقت کے اوپر وہ ہی سمجھتے تھے کہ حضرت علی ایک سوٹیبل پرسنیلٹی ہیں جن پہ ہمارا اعتماد ہے ایون حضرت عثمان جب تک زندہ تھے اس وقت تک بھی حضرت علی ہی ان کے درمیان مسالیت کا کردار ادا کر رہے تھے باقی جو حضرت عثمان کے ساتھ تھی یا باقی صاحب وہ تو حضرت علی کے ساتھ تھے ہی مخالفین بھی کہتے تھے ہمیں آپ پہ اعتبار ہے اب ہم ہمارا مقدمہ ان کے سامنے پیش کریں حضرت عثمان کئی معاملات میں ڈیسیئن کو ریورس بھی کرتے تھے بالخیر اقلادہ سے ٹاپیک ہے لیکن میں آپ کو بتا رہو حضرت علی کو جب خلیفہ چننے لگے انہوں نے کہا بھئی آپ تو کام خراب ہو چکے ہیں مجھے پتہ ہے یہ عثمان کا قتل بھی تم میرو پر ڈالو گے اور وہی ہوا کیونکہ ظاہر ہے لوگوں نے کہنا کہ بینیفیجری یہ بند ہے خلیفہ اس کے بعد یہ بن گیا ہے تو یہ تو ایک ایک نیچرل الزام تھا جو کسی پر لگ سہتا تو حضرت علی نے کہا بھئی میں نہیں اس طرح قبول کروں گا لیکن جب حضرت عثمان کے اپنے ساتھیوں نے اور مخالفین نے سب نے کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی سوٹیبل نہیں ہے بندہ پھر چھے رکنی کمیٹی میں دو ہی بندے تھے حضرت عثمان کے بعد تو اب آپ بچے ہیں جن میں فائنل ٹائی پڑی تھی تو حضرت علی نے اس وقت کہا تھا کہ میں اگر حکومت سنبھالوں گا تو انصاف ہوگا ورنہ نہ گوشہ نشینی اختیار کروں گا اس وقت تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی صناب ہمیں انصاف ہی چاہیے آپ آئیں حکومت سنبھالیں لیکن پھر انصاف حضم نہیں ہوا پہلا اگزیکٹیو آرڈری اتنا موٹا سی سکیزت عثمان کے سارے گورنر مازول اب آپ اندازہ کریں ایک سلطنت جو تین جگہوں تین بریازموں تک پھیلی ہوئی ہے نیا خلیفہ آتے ہی ساروں کو فارق کرتے یہاں تو ایک وزیر سے ستیفہ لینا مشکل ہے اور اس زمانے میں جب قبائلی سسٹم ہے واللارڈز موجود ہیں قبائلی تاثب بھی ہیں لیکن سر سمہ اتات کا یہ سسٹم تھا وہ خلیفہ تو رسول اسے مانا جاتا تھا گویا کہ نبی الاسلام کا حکم ہے اور وہ اس کی پیروی کی جاتی تھی سب لوگ مصطفی ہو گئے نئے گورنر لگائے گئے رشیہ سے لے کے تو مصر تک آزربائیجان خورسان عراق شام سب چینج کی صرف ایک گورنر ہے جس نے اڑی کی گورنر شام امیر شام نے اور اس کی وجہ سے پھر جنگ سفین نظر تلی کو لڑنی پڑی تو رٹ آف دی گورنمنٹ کو جب چیلنج کیا جاتا ہے پھر اس قسم کے ڈسین لینے پڑتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کابو آنے سے پہلے توبہ کر لے ایک چور نے مال چوری کیا پکڑا جانے سے پہلے اسے احساس ہوا وہ جا کے مالک سے کہے کہ بھائی میں تم سے معافی مانگتا ہوں یہ مال اپنا اپنے پاس رکھو اس کے ہاتھ پر نہیں کٹیں گے لیکن جب عدالت میں رپورٹ ہو گیا پھر اس کے ہاتھ کٹیں گے تو معافی ہوگی صرف مال واپس کرنے سے نہیں اس لیے کہ تاکہ جب پبلکلی کوئی واقعہ رپورٹ ہو جاتا ہے عدالت میں آ جاتا ہے اور اس وقت میں مجرم کو سزا نہ ملے تو باقی لوگوں کا پھر حصلہ بڑھ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کم چک کے رکھو پکڑے گئے تو معافی مانگ لانگے نہ پکڑے گئے تو ٹھیک ہے لگ گیا تو تیر نہ لگا تو تکہ یہ وہ علیہ صحابہ اس لیے یہ دیکھیں اللہ تعالی نے اس کی ایک ایک چیز اس میں کبر کی ہے کہ اگر پکڑے جاؤ تو پھر کوئی معافی نہیں پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لو معافی ہے یہ چند ایک چیزیں اس سے لیٹڈ تھی آیت محاربہ سے اس لیے میں نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ یہاں بیان کیا